السلام علیکم آپ کسی شہر کی خوبصورتی کی وضاحت کیسے کریں گے شاید آٹھ فن تعمیر پہاڑوں ساحل اقتدار کے بنیاد پر کچھ شہر اپنے فطر پر کشش مقامات کے لئے مشہور کچھ انسانوں کے لئے کشش اور کچھ دوسری دنوں کے لئے کہ آپ خوبصورتی کی وضاحت کس طرح کرتے ہیں یہاں دنیا کے دس خوبصورت شہروں کے فہرست ہیں چلیے آئیے دیکھتے ہیں چلیے آئیے دیکھتے ہیں چلیے آئیے دیکھتے ہیں نیویارک میں لیبرٹی جزیرے پر واقعہ اسٹیچو آف لیبرٹی دنیا کے سب سے زیادہ قابل شناخت مقامات میں سے ایک ہے اسے ازادی کا آئیکن سمجھا جاتا ہے نیویارک سٹی کا سنٹرل پارک دنیا کے سب سے بڑے اور خوبصورت شہری پارک میں سے ایک ہے یہ پارک 3.5 مربع کلومیٹر کے وسیح رغبے پر ہیں سنٹرل پارک بھی امریکہ شہروں میں سب سے زیادہ دیکھنے والا شہری پارک ہے نمبر آٹھ سنگاپور سٹی سب سے مہنگی اسٹینڈلیون کسینو ریسورٹ کا گھر مرینا بیسینڈس اس ریسورٹ کی تعمیراتی لاغت کا تخمینہ 5.5 ملین امریکہ ڈالر ہے مرینا بیسینڈس میں ریسٹورنٹ ٹیٹر نمائش کے مراکز اور 15000 مربع میٹر کسینو ہیں سنگاپور کی مرینا بیسینڈس کی ستانوی منازلہ میں انفینٹی پول دنیا کا سب سے بڑا انفینٹی پول ہے سنگاپور شہر میں بہت سے متاثر کن سبز مقامات ہیں سنگاپور کی وسط میں شہر کے خلیج میں باغ کے بہترین مثال ہیں یہ حیرت انگیز پارک 101 ہکڑ کے رغمے میں پیل گیا ہے اور اس میں دس لاکھ سے زیادہ پودی ہیں سنگاپور میں نباتاتی باغ مشرق ساحل پارک اور مکریچی زخائر والا پارک دیگر مشہور پارک ہیں سنگاپور دنیا کے سب سترہ شہروں میں سے ایک ہیں نمبر ساتھ کیپ ٹاؤن سوٹ افریقہ یہ خوبصورت شہر افریقہ بریازم کی جنوبی علاقے میں واقعہ ہے اچھی شاپ امید کی عالمی سطح پر مشہور کیمپ اور کیمپ اگولاس شہر کی اس جنوبی حصہ میں مقیم ہے اچھی امید کا کیمپ مشہور ٹیبل پہاڑ کا ایک حصہ ہے جو ساحل پہاڑوں اور وادیوں کا غیر معاملی نظارہ پیش کرتا ہے افریقہ بریازم کا جنوبی سر ہے دکان و ریسٹورنٹ آرٹ گلریو پر مشتمل ہے یہ سمندر اور میز پہاڑ کا شاندار مناظر لاتا ہے کیمپ ٹاؤن شہر کی نظارے میں نظر آنے والا فلیٹ ٹاپ میز والا پہاڑ دیکھنے والوں اور پیدل چننے والوں کے لئے جنت ہے اس خوبصورت پہاڑ کی انچائی ایک ہزار چوراسی میٹر ہے پہاڑ کی چھوٹی تک پہنچنے کے لئے کیبل کار سروس موجود ہے نمبر چھے رائو دی جنیرو برازیل کرکوڑ پہاڑ پر سات سو میٹر انچائی پر واقع ہے رائو دی جنیرو کی سب سے مشہور کشش اور عیسائیت کا آئیکن ہے یہ تیس میٹر انچی بازو پہلا ہوا مجسمہ دنیا کے ساتھ نئی آجائے بات میں سے ایک ہے رائو کارنیوال سیارے کے سب سے بڑے کارنیوال ہیں یہ عظیم علی شان میلہ ایسٹر سے چاریس دن پہلے شروع ہوتا ہے اور پانچ دن تک جارے رہتا ہے اس میلے میں دنیا بر سے دو میلین زائرین آتے ہیں ہر سال دو سو سے زیادہ سنبا سکول شرکت کرتے ہیں سفید ریت اور فیروزی نیلی پانے کی میلوں کے ساتھ دنیا کے خوبصورت ساحل ہیں تجوکہ جنگل دنیا کے سب سے بڑے شہری جنگلات میں سے ایک ہے یہ سیکلوں پودوں اور جانوروں کی زندگی کی حفاظت کرتا ہے زائرین پارکیں بلند ترین چھوٹی پینکو دا تجوکہ ایک ہزار اکیس میٹر لمبا تک بڑھا سکتا ہے نمبر پانچ استمبول ترکی استمبول دنیا کا واحد ٹرانسکیڈنٹل شہر ہے دو بریازموں پر واقعہ ہے یورپ اور ایشیا استمبول تعمیراتی جہیرت کی سرزمین ہے حج یا صوفیہ ان میں سب سے مشہور ہے ایک سابق بازدنی چرچ اور اب ایک میوزیم اس کی تعمیر چوتی صدی میں ہوئی تھی استمبول کے ٹاپ کافی پیلس سلطان ہمچھائے مسجد کالٹا ٹاور اور ایف ایس دیگر مشہور فن تعمیرات معززے ہیں انتہائی خوبصورت غروب افتاب دیکھنے کے لیے یہ مقامات میں سے ایک ہے موسم بہار کے وقت زائرین کلتے ہوئے بیس میلین سے زیادہ ٹولپس دیکھ سکتے تھے چار ہزار سے زیادہ دکانوں کے ساتھ استمبول کا گرانڈ بازار دنیا کا سب سے بڑا اور قدیم ترین مارکٹ والا بازار ہے نمبر چار فلورنس ایٹلی انہوں کے اقام سے لطف اندوز ہونے کے لیے فلورنس شاید ایک بہترین شہر ہے جلچسپ بات یہ ہے کہ فوری دنیا کے فن کا ایک تہائی خزانہ فلورنس میں پایا جا سکتا ہے فلورنس کی تمام آرٹ گیلریوں میں سے یوزی گیلری سب سے زیادہ ہے یہ اٹلی کا سب سے زیادہ وزر کردہ آرٹ گیلری بھی ہے اس گیلری میں ازلوئی نیشہ سانیہ کی کچھ اہم فن پارے ہیں نمبر تین بودہ پیسٹ ہنگری حقیقی تعمیراتی خوبصورتی سے لطف اندوز ہونے کے لیے بودہ پیسٹ ایک بہترین منزل ہے اس کے عمدہ مثال بودہ کیسل ہے جو اٹاروی صدی کا ایک وسیع قلعہ ہے جو قلعہ کی پہاڑی زلہ کی جنوبی حصے پر واقعہ ہے اس میں پارک درپیانی عمر اور جدید تعمیراتی طرزیں ہیں نمبر دو پیرس فرانس جیسا کہ آپ جانتے ہو پیرس کو دنیا کا سب سے رومانٹک شہر سمجھا جاتا ہے اس کی پیچھے محبت سارے وجوہات ہے شہر کے خوبصورتی مزیدار کانو لائٹس اور یقینا محبت کی دیوار پیرس میں مونٹ میسٹری پہاڑی ایمی واقعہ لی مور ڈیس جی ٹائم یا محبت کی دیوار چار سو تیس مربع فیڈ کی دیوار جہا دو سو پچھاس زبانوں میں تین سو گیارہ مرتبہ جملہ میں تم سے محبت کرتا ہوں لکھا گیا ہے پیرس کا ایفل ٹاور دنیا کا سب سے نمائع مقام ہے اس کی انجینئرنگ گوستاؤ ایفل کے نام سے منصوب اس شاندار یادگار کی انچائے تین سو میٹر ہیں یہاں لفٹی اور ٹاور کی چھوٹی تک پہنچنے کی اقلامات ہیں وہاں سے آپ پیرس شہر کی حیرت انگیز نظاروں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں پیرس کا لور میوزیم دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے بڑا میوزیم ہے اس میں چھے صدی بی سی لے کر ایک نمبر ایک وینس اٹلی پولو کے ذریعے منسلک ایک سو اٹارہ چھوٹے چھوٹے جزیرو پر مشتمل وینس دنیا کا ایک انتہائی رومانٹک اور خوبصورت شہر ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ وینس میں سڑکیں نہیں ہیں یہی وجہ ہے کہ اس شہر کو اتنا انوکہ بنا دیا ہے اس خوبصورت شہر کی آس پاس جانے کے لئے وارٹر بیس یا گونڈولیس اہم راستے ہیں وینس کی خوبصورتی سے لطف اندوست کرنے کے لئے گرینڈول کینال میں گونڈولا سواری بہترین طریقہ ہے گرینڈ کینال اس سائز کی تین اشاریہ آٹھ کلیومیٹر لمبی نہر ہے جو اس عظیم شہر سے گزرتی ہیں گرینڈ کینال کی کنارے پر ایک سو ستیوں سے بھی زیادہ پرانی امارتیں کڑی ہیں نہروں اور گونڈولیس کے علاوہ وینس بھی اپنی منفرد طرح تعمیر کے لئے مشہور ہے دوستو آج کی ویڈیو یہاں تک تھی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اپنی رائی کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کھیجئے گا اگر آپ نے ہمارا اب تک شایان ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے کر لیں کیونکہ ہم آپ کے لئے ایسی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو لاتی رہیں گے انشاءاللہ خدا حافظ